لہٰذا آپ یہ کچھ حدیثیں ہیں کچھ نہیں میں نے چھانٹی ہیں پانچ حدیثیں ہیں اور وہ پانچوں ہیں کہ آپ کے لیے بھی ہوں خانوادے کے لیے بھی ہوں آپ کی دنیاوی مشکلات کے لیے بھی ہوں سب طرح کی ہیں پانچ حدیثیں ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ چونکہ ہمارے آٹھوے امام کی یہ حدیثیں ہیں حدیث ہیں تو آپ کو یقینی طور کے اوپر پھر کوئی نہ رنج ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اور نہ آپ کے اور جنت کے بیچ میں کوئی چیز حائل ہوگی ایک سلوات پڑھیں محمد والا پہلی حدیث اسی لیے پڑھے دے رہا ہوں کہ جو ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ آلہکہ کچھ لوگوں نے اس کو زیادہ اچھال دیا ہمارے آٹھوے امام بیہار کی پچھتر نمبر جلد میں اور تین سو سہتالیس نمبر صفحے پہ ہے اور بہت جلدی جلدی سے کہ محبت اہلِ بیت کے سہارے اہلِ بیت کی محبت کے سہارے تم اپنی عبادت کو نہ چھوڑو کہ ہم اہلِ بیت سے محبت رکھتے ہیں لہٰذا عبادت کو چھوڑ دیں اور تم اپنی عبادت پہ فقر کر کے محبت اہلِ بیت کو نہ چھوڑو دونوں باتیں دیکھئے کوئی صاحب عبادت کر رہے ہیں کہ صاحب میری نمازیں اتنی بڑی بڑی ہیں روزیں اتنے بڑے بڑے ہیں لہٰذا اب اہلِ بیت کی محبت نہیں نہیں ممکن ہے کوئی صاحب کہتے میرے لئے محبت اہلِ بیت کافی ہے ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں کافی ہے ہمارے آٹھوے امام فرماتے ہیں کہ محبت اور عبادت یہ دونوں ایک ساتھ ہیں کوئی ہمارا چاہنے والا محبت کرتا ہو عبادت نہ کرے یا ممکن نہیں عبادت کرتا ہو محبت نہ کرے یا ممکن نہیں لہذا جو بھی اہلِ بیت کا چاہنے والا ہوگا وہ محبت بھی کرے گا مودد بھی کرے گا اور عبادت بھی کرے گا لہذا عبادت کو بھی ایک ہاتھ میں رکھے گا اور اس کے بعد مودد کو بھی کیونکہ عبادت اور مودد کے سہارے ہی ہم کو جنت کا راستہ ملے گا یہ ایک حدیث تھی دوسری حدیث آپ کے لئے ہے جو ہمارے اپنے آپ کے لئے ہے جو میں نے کہا نہیں کہ ہر طرح کا ہے کہ جب بھی تمہاری طرف مشکلات رخ کریں جب تمہاری طرف مشکلات رخ کریں تو تم ہم کو اپنا وسیلہ بنا ہمیں وسیلہ بنا کے مدد طلب کرو اب اس کے بعد امام نے کیا فرمایا سورہ آراف کی ایک سو اسی نمبر آیت میں حوالہ دے کر امام فرماتے ہیں کہ چونکہ مدد طلب کرنے کے لئے اسماعِ حسنہ کو کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے مدد کرو اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ اسماعِ حسنہ سے مراد ہم اہلِ بہت ہیں لہٰذا ہم کو تو ایک حدیث یہ ہو گئی جنت کے لئے کہ عبادت مبدد دونوں دوسرا ہمارے لئے وسیلہ بنانے کے لئے کہ جب ہماری طرف مشکلات رخ کر لیں تو ہم اہلِ بہت کو اپنا وسیلہ بنائیں ان کے وسیلے سے دعا مانگیں یہ دو حدیثیں ہو گئی تیسری حدیث جو ہے وہی شخص ہے کہ جو شخص یہ جو ابھی آپ لوگوں نے سلوات کے ساتھ کیا تھا اس کے لئے میں بتا رہا ہوں ہمارے آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اگر اتنی قوت نہیں رکھتا ہے کہ وہ ایسے آمال کو بجا لائے کہ جس سے اس کے گناہ ختم ہوں اگر کوئی گناہگار ہے وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے روزیں نہیں رکھ سکتا ہے زکاة نہیں دے سکتا ہے حج نہیں کر سکتا ہے تو ہمارے آٹھویں امام نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کو قتم کرنے کے لئے اگر تم دوسری کوئی عبادتیں نہیں کر سکتے ہو تو تم درود پڑھا کرو وہ تمہارے گناہوں کا قلعہ کمہ کر دیں گے تو اب سمجھ میں آیا سلوات کی کیا اہمیت ہے کہ کس طریقے سے گناہوں کو قتم کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک حدیث یہ ہے میں نے بالکل دیکھی ایک دم پوری زندگی سے شاٹی ہے امام سے سوال کیا گیا مولا اقل کیا ہے اقل کیا ہے بتائیے قسم قدا کی یہ صرف یہیں سے سب پتا چل سکتا ہے کسی سے پوچھی اقل کیا پتا نہیں کیا کیا سب بتاتے گا صاحب اقل یہ ہے وہ ہے دنیا جان کر مولا کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں اقل کیا ہے غصے کو پی جاؤ دشمن کو معاف کر دو دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ ہے اقل مندی غصے کو پی جاؤ دوست کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور اس کے بعد دشمن کو معاف کر دو یہ ہے اقل مندی اور آپ دیکھئے کہ کبھی جو ہے دشمنی میں کتنی دشمنی بڑھ جاتی ہے کہ نوبتیں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں سامنے ہیں اور کبھی دوستوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے آخری حدیث جو ہمارے اس سے متعلق ہے مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے نماز انسان جو کام کرتا ہے نماز تین چیزوں کے ساتھ تین چیزوں کو ملایا گیا ہے مولا فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کے ساتھ تین چیزوں کو ملایا گیا نماز کے ساتھ زکاة کو ملایا گیا شکر خدا کے ساتھ شکر والدین کو ملایا گیا اور تقوی کے ساتھ سلے رحم کو ملایا گیا اب مولا فرماتے ہیں کہ کوئی اگر نماز پڑھے زکاة نہ دے تو گویا اس نے نماز نہیں پڑھی کوئی اگر خدا کا شکر ادا کرے والدین کا شکر ادا نہ کرے تو گویا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا اور کوئی اگر تقوی اختیار کرے اور اس کے بعد سلے رحم نہ کرے تو گویا اس نے تقوی اختیار نہیں کیا یہ غور کرنے کی باتیں ہیں یہ ہمارے امام کی طرف سے آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے معصومین کے ذریعے سے ہم کو کیا اپنا شکر و والدین کا شکر اپنی عبادت و تقوی او سلے رحم اپنی عبادت اب میں زوقات کو دوسرے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اپنی عبادت نماز کیا ہے نماز کیا ہے نماز بندے اور اللہ کے درمیان کا رشتہ ہے نماز تو اپنے رشتے کو رکھا اگر تو زکاة کیا ہے بندے اور بندے کے درمیان کا رشتہ تو اگر کہا کہ تم ہم سے رشتہ بنانا چاہتے ہو تو ہمارے رشتے کے ساتھ بندے سے بھی رشتہ تم بناو اور بس جہیں پر بات کو میں ختم کیے دیتا ہوں